نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی مقام آخر انہو من یتکی و یسبر فان اللہ لا یدیو عجر المخصرین صدق اللہ العظیم آپ حضرات کو ہم تزکیہ مجلس میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسے مجھ سے پہلے جو سکالر گزرے ڈاکٹر فیصل معزز انہوں نے جو دوسرا نمبر آپ کے سامنے بیان کیا جس میں صحبت شیخ کے بارے میں انہوں نے بریف بات کی اصل تو مقصد تو یہی ہے اس سارے تزکیہ کا کہ صحبت شیخ سے فائدہ اٹھایا جائے زیادہ سے زیادہ صحبت شیخ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور مقصد جو ہے اس صحبت کا کہ معرفتِ الہی حاصل ہو جائے مقصد اس سارے تزکیہ کا یہ ہوتا ہے کہ معرفتِ الہی نصیب ہو جائے اس لئے ہم حضرت کی صحبت میں آتے ہیں اللہ کی توفیق سے اور حضرت کی نظرِ کرم کی وجہ سے اور یہاں آکر اپنے نفوس کا تزکیہ کرواتے ہیں اور حضرت ہمارے نفوس کی اندر جو ایسے اخلاق یا ایسے بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں جو ہماری روح کے لیے ان کا جو ہے ان کا ضرر کا باعث بن جائیں نقصان کا باعث بن جائیں تو اس میں وہ ہمارا تزکیہ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ حضرت کے سامنے کا آیت تلاوت کی سورہ یوسف میں سے ایک اس میں سے چند الفاظ جو قرآن پاک کے تو سورہ یوسف جو ہے اس میں ہمارے لیے صبر کا بہت بڑا مفہوم ہے سہینا یوسف علیہ السلام پر ظاہری حالات آئے انہوں نے صبر کیا ظاہری حالات بچبن سے شروع کوئے میں ڈالا گیا پھر کہاں سے کہاں پہنچے پھر ان پہ باطنی حالات بھی آئے جب ظلیخہ نے ان پر حملہ کیا ان کے نفت پر تو پھر انہوں نے وہاں بھی اپنے آپ کو صبر سے رکھا صبر سے رکھا جب ظلیخہ نے قالت حیت لک تو یوسف علیہ السلام نے صبر سے کیا کہا قال ما عاد اللہ میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا تو یہ رضائل جو اندر پیدا ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ ان کی صلاح کرواتے ہیں اس میں انسان کے اوپر ظاہر حالات آتے ہیں اور اس پہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی اس اندر کی وہ خواہشات کو پورا کرے لیکن اس پہ اس کو صبر کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ صبر کرے اور صبر کا مقصد کیا ہے کہ صبر کا مطلب ہے کہ کسی حال میں بھی کسی حال میں بھی مو سے کوئی ناشکری کا کلمہ نہ نکلے رضا بالقضاء یعنی تقدیر پر راضی رہے تو ایسا صبر کرنے والے کو ہر ادا پر عجر ملتا ہے اگر کوئی شخص خوشی خوشی پر شکر ادا کرنا اور غمی پر صبر کرنا اولیاء کی صفت ہے ہر حال میں اللہ کا اللہ ہی کا ہو کے رہنا کبھی شکر ادا کر کے کبھی صبر ادا کر کے اس کو بندی کا اظہار کرنا کہتے ہیں ارشاد فرمایا کوئی صاحب مال ہو تو اپنے مال و دولت پر زیادہ سے زیادہ شکر کرے اور اگر غریب ہو تو صبر کرے شکر کرنے والا بھی جنتی صبر کرنے والا بھی جنتی زندگی صبر شکر کے ساتھ بسر کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ سعادت تب ہی ملتی ہے اگر بار بار دل سے اس کو طلب کیا جائے تو مقصد جب حالات ایسے آئیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے تو اس لئے یہاں پہ آتے ہیں اس لئے کہ جو جب ایسے حالات آتے ہیں تو انسان صبر کرنے کا اس کو سلیکہ سکھایا جاتا ہے وہ کیسے صبر کرتا ہے مسائب آئیں گے اس پہ وہ کیسا صبر کرے گا اور صبر جو ہے میانہ روابی اور صبر اختیار کرنے کا حکم تو اللہ تعالی نے خود دیا ہے حدیث کا مفہوم ہے غربت پہ اور سروت میں میانہ روابی اختیار کرنا اسی دوران پھر صبر پر بات ہونے لگی تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے لوح محفوظ پر یہ بات مٹے الفاظ میں لکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ اس سے لوح محفوظ شروع ہوتی ہے اور پھر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے آگے کی عبادت عبارت کا مفہوم ہے جو بھی میری قضاء کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا میرا شکر نہیں کرتا اور بلاؤں پر صبر نہیں کرتا بلاؤں پر صبر نہیں کرتا اسے چاہیے کہ کسی اور کو معبود بنا لیں اور جس نے میری قضاء کو قبول کیا میری بلاؤں پر صبر کیا اور نعمتوں پر شکر کیا اسے صدقین میں لکھ دیتا ہوں اور ان کا حشر بھی صدقین کے ساتھ کروں گا یہ صبر کے فضائے کتنی فضیلہ تھے صبر یہ چیزیں جب تک انسان اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے گئے ملنے یہ اصل تو معرفت یہ ہی ہے معرفت علائی ملتی ہی صدعہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں انبیاء کے قصے بیان کی کیسے کیسے مسائب ہے صبر کی پھر اولیاء کے قصے ہیں کیسے کیسے اللہ والوں پر حالات آئے تو انہوں نے صبر کیا اور صبر سے انہوں نے معرفت علائی کو پہچان لیا جب معرفت علائی انسان کو مل جاتی ہے تو پھر عبادت میں اگر جو ہے وہ ظاہری عبادت کم بھی ہو جائے لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اصل مقصود تو حاصل ہو گئے اور تنگیہ رس پر گھبرائیں نہیں ہمی آشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ہمارے چولے میں گاس اگاتی آیا کرتی تھی کتنا کتنا عرصہ گزر جاتا تھا آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کے حالات زندگی یوں تھے کہ انسان کو نصیت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لئے تنگی تراشی امتیوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے جب ان پر حالات آئیں کیونکہ دنیا میں یہ تو مسائب آئیں گے انسان کے اوپر حالات آئیں گے اس وقت اس کا بتا چلتا ہے امہ آشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارا گزارہ دو چیزوں پر ہوتا تھا ایک پانی دوسرا خجور اشارت فرمایا صحابہ ایک غضوے میں گئے ہر روز ایک خجور ملا کرتی تھی پھر پتے کھانے لگے سہرہ میں ایسا وقت بھی پانی نہیں ملتا تھا پھر حد یہ ہوگی جانوے کو زبا کر کے ان کی آنتوں سے پانی مو کی خشکی دور کیا کرتے تھے یہ ایسے ایسے صبر کے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد اس کا یہی ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں کے طریقے پر ان لوگوں کے طریقے پر ہمیں بھی اپنے حالات کے مطابق صبر کرنا اگر نصیب ہو جائے صبر صبر برداشت سے کام لینا چاہیے حدیث کا مفہوم ہے تنگ دستی تمہیں کفر تک پہنچا دے گی پنجابی کا ایک معقولہ ہے پیٹ ہی جنا پہیاں روٹیاں تو سب اگرنا کھوٹیاں اگر پیٹ میں روٹی نہ ہو تو سب باتیں کھوٹیاں ہیں سمجھ نہیں آتی اسے فرماتے کہ جب تک انسان میں صبر و برداشت کی خوبیاں وغیرہ پیدا نہ ہو تو غربت سے کفر کا خطرہ رہتا ہے ارشاد فرمایا جن لوگوں کی نظر مادے سے پار دیکھنے کی عادی نہ ہو انہیں مال و دولت میں ہی سب کچھ نظر آتا ہے جس کے پاس مال و دولت آ جائے برائیاں چھپ جاتی ہیں جس طرح پانی زمین کے نشیب و فراز کو ڈامپ دیتا ہے اسی طرح مال کے ذریعے دولت مند کے نقائص ظاہر بھی لوگوں کے نزدیک ڈک جاتے ہیں لیکن ایل اللہ سے نہیں چھپتے یہ ظاہری اصباب جو لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ والو کی نظر سے نہیں چھپتے اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنی انبیاء کی اصلاح کی صبر کے معاملے میں تو حدیث میں روایتوں میں کہ تمام انبیاء نے بکرییں چرائیں گے تمام انبیاء سے بکرییں چروائیں گی اور مقصد یہ تھا کہ جیسے فرمایا کہ بکری جو ایک ذرا ناسمجھ سا جانور ہے وہ باکسی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو ان کو پکڑ کر لاتے ہیں مخترق طریقے سے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ آگ کی طرف باکسے جا رہے اور میں پکڑ پکڑ کر تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں اور صبر کے واقعات میں اللہ والوں کے محمود غزمی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت چہیتہ نوکر تھا جس کا نام یاد لوگ سوچتے تھے معلوم نہیں بادشاہ کہ اس کے پر نظر خاص کیوں ہے اس کی کیا خاص وجہ حالانکہ اس کی وفاداری اور محبت کی وجہ اسی سے یہ درجہ ملا تھا ایک دن بادشاہ کے پاس کچھ پھل سو غات کے طور پر آئے بادشاہ نے سب کو کھانے کے لئے پیش کیے پھل کڑوے تھے لوگ کھا 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 مگر آیاد بڑے مزے سے کھا رہا تھا بادشاہ نے پوچھا یہ بات سننے والی بادشاہ نے پوچھا تمہارے والا پھل کھڑوہ نہیں سب کھوک رہے ہیں کھڑوہ پھل کھا لیکن آیاد مزے لے لے کر کھا رہا بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا پھل کھڑوہ نہیں کہنے لگا ہاں کھڑوہ تو ہے کھڑوہ تو ایسا ہے کہ زبان کے اوپر رکھا نہیں جاتا مگر سننے والی بات ہے جس ہاتھ سے روز میٹھے پھل محمد رسول اللہ سنن اسی طرح آگے علماء فرماتے ہیں ہر روز اللہ کی کتنی نعمتوں پہ ہم پر برستی کتنی ہزار اور لاکھوں نعمتیں برستی ہیں اگر کبھی کوئی پریشانی آجائے پریشانی آجائے تو شور مچانے ویویلہ کرنے اور بے سبری دکھانے کی ضرورت نہیں یہ سیکھنے کے لئے یہاں ہمارا اللہ تعالی ہمیں ان نفوس قدر سے یہ فیض حاصل کرنے ایک توفیق نصیب فرما دیں اور مقصد یہاں اس تجکیہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے بعد جہاں اللہ تعالی اس کو اپنی معرفت نصیب فرما دیتے ہیں تو پھر بظائر آمال میں لگتا ہے کہ کچھ کمی آگی اور اس پر وہ پریشان ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جب تیرے واسطے اس نے اپنی معرفت کا کوئی طریق کھول دیا تو اس کے ساتھ میں قلت عمل کی پرواہ نہ کر جب اللہ نے اپنی معرفت کا راستہ کھول دیا اب عمال میں کمی آئے کمی ہو تو اس پر پرواہ نہ کرو کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگی اسے عمال میں کمی آگئی کمی ہونا شروع ہوگی کوئی معاملہ ہے تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس نے تیرے لیے یہ طریق صرف اس لیے کھولا ہے کہ تجھ کو معرفت حاصل ہو کیا تُو نہیں جانتا کہ نعمت معرفت کو تجھ پر پہنچانے والا ہے اور اپنے عمال کو تو اس کے جناب میں پیش کرنے والا ہے اور جو تُو پیش کش کرتا ہے اس کو اس سے کیا نسبت ہے جو اللہ تجھے عطا فرماتی فائدہ جاننا چاہئے اس راستے کا اصل مقصد تصو و سلوک کے تمام مقاصد میں بڑا مقصود اور نعمت عظم حق تعالیٰ کی معرفت ہے اور یہ معرفت صرف اللہ والوں کے پاس سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی جیسے کہ دنیا کی ہر چیز ایک مخصوص جگہ سے ملتی ہے ایسے اللہ اللہ والوں سے ملتا ہے اور اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ملتا ہے بانی تبلیغ مولانا علیاس رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے فرماتے ہیں شیخ کی محبت کیا چیز ہے شیخ کی محبت یہ ہے کہ شیخ کی چپاتیاں اور جوتیاں برابر ہو جائیں بڑی بات ہے شیخ کی چپاتیاں اور شیخ کی جوتیاں ہو جائیں برابر جب یہ تو ریسہ لیے برابر ہو جائیں سمجھ لیں پھر تجھے کچھ ملے جب تک یہ کیفیت نہیں آتی اس وقت کچھ نہیں مل اور فرمایا مثلا کل پر یہ منکشف ہو گیا کہ فائل حقیقی حرف علیہ اللہ تعالی ہے اور اس کے ساتھ ذوق اور حال نصیب ہو گیا تو اس نعمت عزمہ کے ہوتے ہوئے اس کی پرواہ نہ کر نوافل عبادت مجھ سے کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے غم اور رنج کل پر غالب ہو اس لیے کہ عبادت نافلہ اور ذکر الہسانی اور مغراقبات کی قصد اصل مقصود یہ کہ جب یہ حاصل ہو گیا تو ان عمال میں وہ وجہ تعجب کے کسی اور عزر کے کمی آجائے تو کچھ حرج نہیں جب معرفت نصیب ہو جائے تو لیکن یہ معرفت جب تک نصیب نہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ یہ ہو سکتا ہے ایک شیطان کا وسوسہ ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت شیخ کی ایک نگاہ سے بھی مجھے مل کی ہاں مل سکتا ہے اللہ والوں کی ایک نگاہ سے اللہ زندگی بدل دیتے اس میں کوئی شک نہیں حضرت جی دامت بھرکات مل علی نے ایک دفعہ واقعہ سنایا حضرت مرحان ذکریہ رحمت اللہ علی فرماتے ان کا آخری اعتقاو سا فیصل آباد کی کسی مسجد میں تو بڑے اٹھتی ان سے ملاقات کرنے کے لئے مسافے کے لئے تو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کچھ نہیں دے سکتے یہ کچھ نہیں کر سکتے جب سارے بیٹھ جاتے اللہ کی سنت ہے کرنے والا اللہ ہی ہے لیکن کرتا ان اللہ والوں کی جوتیوں کی برکت سے دیتا اللہ یہ ہے اللہ والوں کی جوتیوں کی برکت سے تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں مسائب آئیں تو سبر کرنا آجائے اور سبر کیسے کرنا آئے گا جب تک کسی اللہ والے کی جوتی یں اٹھائیں گے وہ سبر کرنے کی بھی سمجھ نہیں آئے پنجابی کے ایک شیر کے اوپر میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ پنجابی کے شیر بھی حضرت سنایا کرتے بابا بلے شاہ چھپ رہے تا موتی مل سن سبر کرے تا ہیرے اگر حالات ظاہری آئیں تو چھپ کر چھپ ہو جاؤ اور میں تو اس کو کہتا جب اللہ والے کے پاس جاؤ تو پھر چھپ کر بیٹھ جا چھپ کر اور سبر کر بیٹھ جا چھپ رمی تا موتی مل سن سبر کرے تا ہیرے آگے حضرت فرمائیتے ہیں خاموش رہے گا خاموش اقتیائے کہ تجھے موتی ملیں گے اگر اس مسائح پہ سبر کرے گے ہیرے ملیں گے پاغلہ بانگو رولا پاس قسم نے ایک توفیق اطاع فرمائے اور جس مقصد کیلئے ہم جمع ہوئے ہیں حضرت شیخ کی صحبت میں اور اس سے زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے کیونکہ یہ ہماری جو ہوتی ہے یہ تذکیہ ورکش ہے اس میں بعض سے ہم انسان جو ہے جو ہم کیونکہ چھوٹی سکرین کے کھلاڑی ہیں حضرت بڑی سکرین کے چھوٹی سکرین والے بڑی سکرین پہ آتے ہیں تو پھر جوش دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو جوش میں کچھ جذباتی قسم کی باتیں بھی نکل جاتی ہیں تو اس میں حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کو درگزر کر دیا کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربی اللہ